سورہ ابراہیم کے اندر یہ فرمان جاری کیا ہے ہمیں یہ حکم دیا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَضَلُومٌ كَفَار وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ جو بھی تم نے مانگا اس نے تمہیں عطا کیا ہے میں نے احسن البیان میں اس کا اردو مانا دیکھا انہوں نے مانا یہ لکھا ہے تمہاری مو مانگی تمہاری مو مانگی جو تم نے مانگا اللہ سے تم نے اللہ سے مال مانگا اللہ نے تمہیں مال دیا تم نے اللہ سے ہدایت مانگی اللہ نے تمہیں ہدایت دی تم نے اللہ سے نیک صالح اولاد مانگے اللہ نے بروقت نیک صالح اور صحت مند اولاد اللہ نے تمہیں عطا فرمائی تم نے یہ مانگا اللہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا ہوں مجھے اس قابل بنا دے کہ میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے میری کمائی میں اتنی برکت عطا فرما اللہ نے رسک کے دروازے تمہارے لئے کھول دیئے جو جو تم نے مانگا ذرا سوچ کے دیکھئے آج جس جگہ پہ میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں اللہ گواہ ہے اس بات کا یہاں کھڑے ہونے کے ہم لائق بھی نہیں تھے ہم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا اور اللہ نے ہماری مانگوں کو عطا کیا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَآتَاكُمْ اللہ نے تمہیں دیا مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوهُ وہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی جس کا تم نے اللہ سے سوال کیا پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم گننے کے لئے بیٹھ جاؤ اللہ کی نعمتوں کو تو تم گننے ہی پہوگے اپنے اطراف میں جھانگ کر دیکھو اپنے اطراف میں اپنے خاندان میں اپنے دوستوں میں دیکھو کیسی کیسی مجبوریاں ہیں کیسی پریشانیاں ہیں اللہ نے اولاد دی ہے مگر معذور دی ہے اللہ نے اولاد یہ تو اولاد ہی نہیں دی ہے شادی ہو کر دو سال تین سال چار سال پانچ سال دس سال کتنے نوجوان مجھ سے ملاقات کرتے ہیں اپنا رونر ہوتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں جب میں حج پہ نکلتا ہوں عمرے پہ نکلتا ہوں مجھ سے لوگ درخواست کرتے ہیں آپ جا کر اللہ کے گھر میں دعا کیجئے اللہ اولاد اطا فرمائے میں پھر ایک بار اس ممبر رسول سے دعا کرتا ہوں اللہ ہر بے اولاد بچی کو اللہ اولاد اطا فرمائے یہ اللہ کی طاقت ہے اللہ دے سکتا ہے الحمدللہ جی اللہ دے سکتا ہے ذرا پوچھئے ان کا رونہ ذرا دیکھئے مگر اللہ نے ہمیں بروقت اولاد اطا فرمائے بروقت اولاد اطا فرمائے یاد رکھیں خاص کر اولاد کے تعلق سے اولاد کا نہ ہونا اتنا بڑا غم نہیں ہے جتنا کہ لوگوں کا پوچھنا ہے لوگوں کا سوال کرنا زہر سے بڑا ہوتا ہے سوال کر کر کے لوگ مار دیتے ہیں دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے چار سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے ادھر سے عورتیں سوال کر رہی ہیں ادھر سے مرد سوال کر رہے ہیں کسی عید میں اس کے چہرے پہ ہم خوشی نہیں دیکھتے ہیں بچارہ عید میں روتا رہتا ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی بروقت عطا فرمائی کیسے شکری آدھا کریں گے اللہ کا اللہ کا کیسے شکری آدھا کریں گے وَآتَكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُو اور اولاد بھی ملی اللہ نے کوئی عذر نہیں رکھا اولاد میں اللہ نے اولاد کو ایسا نہیں بنایا کہ ہاتھ سے معذور ہو پیر سے معذور ہو سماعت سے معذور ہو دیکھنے سے معذور ہو اللہ نے صحت کے ساتھ صحت کاملہ کے ساتھ اللہ نے اولاد عطا فرمائی میں ایک مثال دے رہا ہوں زیادہ نہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم گننے کے لئے بیٹھو اللہ کے نعمتوں کو تم گننی پاؤگے پھر اللہ کا لفظ سنو إِنَّ الْإِنسَانَ لَضَلُومُنْ كَفَرَ اللہ کیا کہہ رہا ہے بے شک انسان بے شک انسان إِنَّ الْإِنسَانَ لَضَلُومُنْ بڑا ناانصاف ہے اللہ کیا کہہ تا ہے انسان بڑا ناانصاف ہے اس کے اندر انصاف کی صفت نہیں ہے إِنَّ الْإنسَانَ لَضَلُومْ لَكَفَارُ اور بڑا ناشکرہ بھی ہے اللہ هو اکبر کیا لفظ ہے اللہ کا کیا لفظ ہے اللہ کا نعمتیں ملنے سے پہلے اس کی شکل الگ ہوتی ہے اور جب اسے نعمتیں مل جاتی ہیں یہ بھول جاتا ہے نعمت دینے والے کو یہ بھلا بیٹھتا ہے یہ نعمتیں ملی ہیں کہاں سے ابن کثیر رحمہ اللہ اکثر میں کوشش کرتا ہوں امہات التفاصیر تفسیر کی ماں جسے کہتے نا اس میں سے ایک کتاب ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی آدھے لین میں انہوں نے اس آیت کو بیان کیا ہے اِخَبِرُوا عَنْ عِجْزِ الْعِبَاد اس آیت میں اللہ عز و جل نے بندوں کی آجزی کو بیان کیا کیا بیان کیا ہے اللہ نے کیا بیان کیا ہے بندوں کی آجزی کو بیان کیا کیا آجزی ہے بندے کی اِخَبِرُوا عَنْ عِجْزِ الْعِبَاد کیا آجزی ہے انتعداد النعم کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا یہ آجزی ہے بندے کی اپنے اوپر کیا نعمتیں ہوئی ہیں بیٹھ کے گننا چاہے اتنا آجز ہے انسان بندہ اتنا آجز ہے وہ گن بھی نہیں سکتا اللہ اس کی آجزی کو بیان کر رہا ہے پھر دیکھو عربی میں کیا انداز ہے علمہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا فضلن عن القیام بشکریہ جب گننا ہی اس کے لئے ناگوار ہے یہ گن ہی نہیں سکتا تو ہر نعمت کا شکریہ کہاں سے ادا کرے گا اللہ اکبر جب گننے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کی صلاحیت اور قوت اس میں کہاں سے آئے گی اللہ اکبر یہ نعمتوں کی تعلق سے اللہ عز و جل کا فرمان ہے کون سی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے میں نے کچھ قسمیں تمہارے سامنے بیان کر دی